اسلام علیکم علشفہ حکمت میں خوش حمدید امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے سامائن آجاب کے لیے موسم گرمہ کے حوالے سے موسم گرمہ کے لیے ایک اس موسم میں ایسا بہتری نسخہ لے کر آزر ہوں جو آپ بنائیں گے استعمال کریں گے تو بہت سی فوائد کا یہ حامل نسخہ ہے میں فوائد بھی بتا دوں گا پہلے میں اجزاء ہی بتا دوں اگر آپ اسے بنا لیں اسانی سے ملنے والے اجزاء ہیں ارپنسار سٹور سے ملنے والے اجزاء ہیں یہ لینا ہے آپ نے افسن تین یہ آپ نے لینا ہے دس گرام پھر لینا ہے دماسہ یہ بیس گرام لینا ہے سونف لینا ہے آپ نے یہ بھی بیس گرام پھر آپ نے لینا ہے کشنیز یہ کشنیز جو ہے یہ خوشک دنگے کو کہتے ہیں یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے تخوے کاسنی یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے گل سرخ صرف پھول جو ہوتے ہیں گلاب کے یہ آپ نے لے لینا ہے یہ بیس گرام ریون چینی یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے خوشک پدینہ یہ بھی بیس گرام سنامکی کے پتے جو ہیں یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے گاؤ زبان یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے حلیلہ زرد یہ بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے ان تمام اجزاء تک سارے بیس بیس گرام ہیں صرف افسنتین جو ہے یہ آپ نے دس گرام لینا ہے اور ان کا آپ نے ایسا کرنا ہے سفوف کر لیں اور تین بڑے چموچہ آپ نے آدھا لیٹر پانی میں ڈال لینا ہے اور پانی جو ہے یہ مٹی کا پیالہ ہونا چاہیے آدھا لیٹر پانی جس میں آ جائے تو تین بڑے چموچہ اس میں ڈال کے تو یہ سفوف اس میں شامل کر دیں رات کے واقع صبح اٹھ کر نہار مو چھان کر آپ یہ پانی پی لیں ایک ہفتہ سے دس دن یا پندرہ دن استعمال کریں یہ مصفی خون ہے خون صاف کرے گا مٹاپہ ختم کرتا ہے بخار تھکاوٹ خرابی جگر گرمی دانیں تھوڑے پھنسی کا یہ مکمل علاج آئیے تھوڑے پھنسی کا یہ خاتمہ کرے گا فالتو جسمانی حرارت بھی کام کر دیتا ہے یہ بہت سی فوائد کا حامل اور بے ضرر سا نسخہ ہے اس کے کسی قسم کے کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے اور یہ تمام اجزاء جو ہیں یہ بڑے سستے اجزاء ہیں اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں آپ اسے استعمال کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی